خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی اللہ کی رضا چاہ رہے ہیں آدم سے لے کر عیسہ تک خلیل بھی زبی بھی صفی بھی یوسف جیسے حسیم بھی ابراہیم جیسے لادلے بھی موسیٰ جیسے کلیم بھی اور عیسیٰ جیسے روح اللہ بھی سب اللہ کی رضا اولیاء اللہ غوث قطب عبدال قلندر اعتاد اختاب نجبہ نقبہ اولیاء اخیار سب مومنین مومنات مسلمین مسلمات چرند پرند جانور بے جان جاندار کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ عجیب بات ہے ساری کہنات اللہ کی رضا چاہ رہی ہے لیکن ہر چیز کو اللہ سے کوئی نہ کوئی ضرورت ہے محتاجی ہے نبیوں کو بھی ولیوں کو بھی سب کو کوئی ضرورت ہے کوئی طلب ہے اس لئے اللہ کی رضا چاہ رہے ہیں اللہ کو تو کسی شئے کی طلب نہیں ہے محتاجی ضرورت بے نیاز ہر چیز سے بے نیاز بے نیاز بے نیاز بے نیاز مگر سب کچھ ہو کر رضا چاہتا ہے محمد الرسول اللہ کے یا رسول اللہ کوئی کہہ سکتا ہے آپ شیر پڑھ رہے ہیں امام احمد رضا خان بریلوی کا یہ بریلویوں کا شیر ہے بریلویوں کی بات ہے بھائی شیر بریلوی کا ہے نا آیت تو بریلوی کی نہیں ہے وَلَا سَوْفَ يَوْتِكَ رَبُّكَ فَطَرْدَا یہ آیت بریلوی کی لکھی ہوئی ہے یہ تو قرآن ہے اللہ کا کلام ہے کوئی شک و شبہ نہیں ہے نکال کے دکھاؤ قرآن سے اور منسوخ بھی نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا امام احمد رضا خان بریلوی نے جو کچھ کہا ہے وہ بعد میں کہا ہے اللہ نے پہلے کہا ہے تو امرضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو اللہ کی بات کا ترجمہ کیا ہے ہاں بس ترجمہ کیا ہے اللہ اللہ اتنی رضا چاہتا ہے اتنی رضا چاہتا ہے اپنے محبوب کو خوش کرنا چاہتا ہے اور آپ کی خوشی کے لئے سب کچھ جو وہ چاہتے ہیں کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے یہ آیت نازل کب ہوئی حضور تین دن سجدے میں رہے آج بھی مسجد سجدہ موجود ہے مجھے پچھلے سال اس میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا میں نے بھی ایک لمبا سجدہ کرنے کی کوشش کی تین دن حضور سجدے میں رہے نماز پڑھ دے پھر سجدے میں سجدہ لمبا روتے رہے روتے رہے روتے صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمیں ترس آتا تھا کہ حضور ایسا کیوں کر رہے ہیں کیا ہو گیا پھر سر اٹھایا تو مسخراتے ہوئے اٹھے مسخراتے ہوئے اٹھے یا رسول اللہ کیا ماجرہ ہے فرمایا میرے پاس جبریل آئے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ نے جہنم کو بنایا اس میں آگ بڑکائی تو وہ آگ سفید تھی پھر اللہ نے اور بڑکانے کا حکم دیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی پھر اللہ نے اور تیز کرنے کا حکم دیا یہاں تک کہ وہ کالی سیاں ہو گئی اب وہ کالی سیاں خطرناک آ گئے حضور نے سنا تو سجدے میں سر رکھ کے رونے لگ گئے کہ اتنی خطرناک آگ میں میری امت جلے گی گناہ بڑے کریں گے لیکن یا اللہ اتنی خطرناک آگ میں میری امت جلے گی تین دن روتے رہے بین آج نے پھر جبریل کو بھیجا اور جا میرے محبوب سے کہے وَلَا سَوْفَ يُوتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا اے حبیب اگر دوزق بنی ہے تو بنی رہے گی امتی تیرے گناہ کریں گے تو کرتے رہیں گے ہم آپ کو خوش کریں گے حضور بسکراتے ہوئے اٹھے اور کہا اللہ کی قسم میں بھی اپنے رب کی بارگاہ میں اس وقت تک خوش ہوں گا ہی نہیں جب تک ساری امت جنت میں نہ اتار گا لوگ کہتے ہیں آپ اتنا کیوں ملاد مناتے ہیں ناتیں پڑھتے ہیں کیا ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو اوہ بھائی ایسے نبی کی نات نہ پڑھیں تو اور کیا پڑھیں جس نبی نے ہمیں اتنا کچھ دلوا دیا ہے تمہیں نہیں دلایا ہوگا ہمیں تو دلایا ہے کیوں نہ ان کے گنگائیں ہا 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 کیا خوب کہا علام اقبال نے اعلیٰ حضرت کا یہ کلام سن کر انجمن حمیت اسلام لاہور میں جلسے میں بچے نے نات پڑھی یہی والی خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد علامہ کے آنسو بیہ گئے نات پڑھ کے بچہ فارغ ہوا علامہ کھڑے ہوئے کہنے لگے یار کسی بڑے کمال والے بندے کی نات تم نے لکھی ہوئی پڑھی ہے میرا بھی دل چاہ رہا ہے اس نات کے ساتھ دو شیر میرے بھی ملا دے اور وہ کیا شیر ہیں اللہ لالا تماشا تو دیکھو کہ کھل دے بری کو بناے خدا اور بسائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کو لے کے جا رہے ہیں جنت میں جنت بنائی اللہ نے ہے بسائی رسول اللہ نے ہے اگلی بات تعجب کی جاہ ہے حیرانگی کی بات ہے کہ تعجب کی جاہ ہے کہ آتیش دوزخ لگائے خدا اور بجھائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آلہ حضرت امام عمرزہ خان قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرص چر رہا ہے اتفاقاً یہ باتیں آ رہی ہیں اور یقیناً ان کی نگاہ کرم ہے ہماری جمعہ کی تقریب اس عرص کا حصہ ہو گئی ہے کراچی سے بریلی کا رابطہ ہو گیا ہے آن لائن حضرت امام عمرزہ خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ناتیا کلام کا کوئی شیر ایسا نہیں جو قرآن کی آیت کا ترجمہ نہ ہو یا حضور کی حدیث کا ترجمہ نہ ہو یہ بہت بڑا چیلنج ہے یہ بہت بڑا دعویٰ ہے شائری میں اپنا ایک خیال ہوتا ہے مبالغہ ہوتا ہے محبت ہوتی ہے بندہ محبت میں بہت کچھ کہا جاتا ہے لیکن آلہ حضرت امام عمرزہ خان قادری اتنے اپنے آپ پہ کنٹرول رکھتے تھے اور بڑی احتدار رکھتے تھے کہتے ہیں نہیں کوئی ایک شیر ایسا نہیں ہے جو حدیث کا ترجمہ نہ ہو یا قرآن کا ترجمہ نہ ہو چیلنج ہے بالکل کھلا چیلنج ہے سبحان اللہ تو علامہ نے بھی کمال کر دیا کیا خوب کہا سبحان اللہ سبحان اللہ مقام رضا اللہ اللہ اور مقام دعا بھی اللہ اللہ جن کا مقام رضا یہ ہے کہ خدا کو راضی کرنے میں حد کر دیتے ہیں آل کٹا دیتے ہیں اضحاب لٹا دیتے ہیں جان دے دیتے ہیں ہے سب کچھ ذکریہ علیہ السلام سر سے لے کر پاؤں تک چرتے رہے سی کی آواز بھی نہیں آئی چیرنے والوں کو شک پڑ گیا کہ شاید ہم نے ذکریہ کو کٹا بھی ہے کہ نہیں کٹا اتنے خاموش جیسے میرا رب راضی آسان نہیں ہے آسان نہیں ہے یوسف جیسا حسین و جمیل جیل میں پڑا ہوا ہے ایک دفعہ نہیں کہا مجھے جیل سے نکال میرے مالک جیسے میرا رب راضی ہے بہتان لگا الزام لگا عزت آبرو کو اچھالا گیا کوئی معمولی بات ہے کتنا بڑا الزام سارا شہر انگلیاں اٹھا رہا تھا لیکن یوسف کی زبان خاموش ہے جیسے میرا رب راضی کوئے میں ڈالا گیا پڑے ہوئے ہیں ایک بار دعا نہیں کی خاموش جیسے میرا رب راضی غلام بنا کر بیچا جا رہا تھا زبان نہیں کھولی کہ میں نبیوں کی اولاد ہوں خاموش جیسے میرا رب راضی نبیوں کی کہان واقعات کسے اللہ 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 خربان جائیں حضرت اسماعیل پر گردن جھگی ہے چھوری چل رہی ہے جیسے میرا رب راضی یہ نہیں کہا اببہ آپ نے خام دیکھا ہے آپ دعا کر دیں مالک معافی دے دے میں یہ نہیں کر سکتا ہوں کچھ بدل دے نہیں کہا فَفَعَلْمَا واقعات سن کر تمہیں بھی ہمیں بھی اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہئے خوش رہنا چاہئے صبر کرنا چاہئے اللہ لیکن کوئی ان کی مقام رضا کو دیکھ کر انہیں بے اختیار نہ سمجھے انہیں مجبور نہ سمجھے بلکہ پھر ان کا مقام دعا دیکھے رب کی بارگاہ میں ان کی چلتی دیکھے کتنا اختیار ہے کتنا تعلق ہے اور کتنی ان کی چلتی ہے ذرا یہ بھی دیکھ دوسری طرف ڈنڈی نہ مارو مومنوں والا کام کرو کافروں والا نہ کرو یہ کافروں بنافقوں کا کام ہے آدھی بات کھا جانا آدھی بات بتا دینا کچھ مان لینا کچھ کا انکار کر لینا کچھ پہ ایمان لیانا کچھ پہ انکار کرو مومن کا کام ہے پورے پہ ایمان لانا دونوں باتوں پہ ایمان لاؤ مقام رضا وَلَصَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا حبیب آپ کو راضی کر دیا جائے گا جیسے آپ کہیں گے صحیح ابن ایمان کی حدیث ہے کہ میں نے جن میراج کی رات اللہ سے پوچھا کریم جی تو نے وعدہ جو کیا ہے ویسے تیرا پلان کیا ہے مجھے راضی کیسے کرے گا کچھ پتا تو چلے آخر کوئی پلاننگ تو ہے نہ تو حضور فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا میرے حبیب میرا عرش سجے گا میدان قیامت سجے گا اور حشر برپا ہوگا اور اس سارے عالم کے اندر تیری کرسی میں لگواؤں گا اپنے عرش پر تجھے بلاؤں گا آؤ میرے حبیب یہاں یہ ہے وہ مقام محمود جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا کہ ان قریب ہم تمہیں مقام محمود پر بٹھائیں گے پھر کیا ہوگا فرمایا پھر میں تیری عمت کے ریجسٹر تیرے ہاتھ میں دے دوگا میرے پیارے لگا ان پہ گھڑ کے نشان کار ان کے لئے کیا کرنا ہے جو تو کہتا جائے گا ہم ویسے کرتے جائیں یہ خدا مجبور ہونے سے پاک ہے محتاج ہونے سے پاک ہے ضرورت بند ہونے سے پاک ہے یہ محبت ہے تمہاری محبتیں تمہیں مجبور کرتی ہیں اس کی محبت مجبوری والی نہیں ہے ہاں اعلیٰ حضرت پیر سید محر علی شاہ کا ذکر نہ کروں تو زیادی ہوگی آفتابِ گولڑا نے کیا خوب کہا اللہ اس آیت کا ترجمہ کیا وَلَسَوْفَ يُوتِكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا اور حدیث کو بھی سامنے رکھا دونوں کو ایک شیر میں آہا یوتی کا رب کا داس تسا وَلَیْلِ تِمْ پُورِ آسِ اَسَا وَلَیْلِ تِمْ پُورِ آسِ اَسَا لَجْبَالِ قَرِسِ پَاسِ اَسَا لَجْبَالِ قَرِسِ پَاسِ اَسَا وَشِفَعَ تُشَفَعَ سَهِ پَرِيَا مُشْتَا کَخِيَا کِتھیں جَا اَرْدِيَا فرماتے ہیں کہ یہ جو وَلَا سَوْفَ وَيُوتِي کا ربُّ کا آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ سن کے ہمارے حوصلے بلند ہو گئے ہیں ہمارے یقین بڑھ گئے ہیں ہمارے شوق اور بڑھ گئے ہیں کہ وہ وقت جلدی آئے اور اللہ نے قسم کے ساتھ یہ بیان کی یہ بات تو اب ہمیں پتا چل گیا ہے کہ آپ قیامت کے دن کیا کریں گے شفاعت کرتے جائیں گے امت کو بخشواتے جائیں گے